زلہ کوہار میں حکومتی عداد و شمار کے مطابق اس وقت تقریباً 33,000 لڑکیاں سکول سے باہر ہیں غیانہ حفثانہ ہے اور میں اپنی پڑھائی جاری نہیں رکھ سکی تھی کیونکہ پانچلی کے بعد کوئی سکول نہیں تھا ہماری بچی کو کم سے کم تین چار سال ہو گئے کہ وہ گھر بیٹھی ہوئی اور اس نے فائف کلاس میں اگزام دیا تو اس کے بعد ہمارے پاس کوئی اور طریقہ نہیں تھا اور پڑھانے کا کوئی دسرہ طریقہ نہیں تھا اور گھر میں بیٹھا کے رکھا مانکہ ہاتھ بٹاتی تھی افثانہ بہت پریشان رہی تھی اس کا بہت زیادہ شوق تھا کہ پڑھنے کا اس کے پیرنٹس میرے پاس کئی دفعہ کہ کوئی طریقہ ہو سکتا ہو کہ آپ اس کو پڑھائیں میرے پاس زائر سے باتیں اتنا ٹائم نہیں ہوتا تھا کہ گھر اور سکول کو دینے کے عزبچی کیلویں کرتی پھر بھی ہفتے دو ہفتے بات اس کو من پاس بلالیے کرتی تھی تھوڑا بہت پڑھ لیے کرتی تھی لیکن پروپر نظام اس کے لئے کوئی نہیں تھا کہ ہم اس کو پڑھا سکتے زائر سے باتیں لڑکی سکول پڑھنے جائے اور لڑکیاں نہ پڑھیں تو ضمیر کہاں مانے گا تو اس لئے ماں کا دل بھی چاہتا ہے کہ ہماری بچی آگے پڑھیں کچھ پڑھ لکھے بن جائے جب میرا بھائی سکول جاتا تھا تو میرا بھی دل کرتا تھا کہ میں سکول کیوں نہیں جا سکتی اس کے بعد یہ کہ ہمارے ہاں رجحان نہیں ہے کہ بچیوں کو باہر بھیجیں یہاں کے لوگ مائنڈ کرتے ہیں کہ دور بچیوں کو پڑھنے کے لئے بھیجے اس لئے پر دیکھے کہ قریب کے علاقوں میں چوبیس کل میٹر تک ہمارے پاس کوئی میڈل سکول نہیں ہے یہاں پہ آپ نے دیکھا ہے روڈ بہت زیادہ خراب ہے کنونس کا مسئلہ ہے لوگ غریب ہیں پندرہ سو روپہ ایک بچی کا قرائے بنت ہے کوارٹ تک آنے جانے کا اور ڈیلی کا بچی کا بھی خرچہ ہے پھر اس کے کتابیں لینے پڑتی یونیفارم لینا پڑتے ہیں تو یہاں کے لوگ غریب لوگ ہیں وہ لوگ یہ یہاں کا جس کا خرچہ جو وہ افورڈ نہیں کر سکتے ہیں جب اس نے شروع کیا آفٹرنون سکول مجھے بہت خوشی ہوئی کہ اب ہمارے بس انشاءہ دروپ آؤٹس نہیں ہوں گے ہماری بچیں جو کلاس فیف میں پڑھ لیں گے آگے وہ سکس میٹ میشن آرام سے لے سکتے ہیں آپ لوگوں نے جو ٹائمنگ رکھی بہت اچھی رکھی کیونکہ صبح بچیں جو مدرسہ جاتی ہیں پھر اس کے بعد جب آتی ہیں تو سکول کا ٹائم ہوتا ہے باقی وہ گھر کو بھی ٹائم دیتی ہیں اپنے تو یہ بہت اچھا ٹائم آپ لوگوں نے رکھا ہے پڑھائی کا میں اب بہت خوش ہوں کہ میرا سکول میٹر ہو گیا ہے اور اب میں سکول جاتی ہوں ہمارے بس ابھی سے ماشاء اللہ بائیس بچیں انرولڈ ہو چکی ہیں اور یہ ہماری سکسس ہے ہم نے بہت بہت سارے لوگ گاؤں کے خوش ہیں اور اسی طریقے سے ہم نے اپنی بچے کو ایڈمیٹ کریا اپنے سکول میں چھٹی سے آٹھویں تک سکول ہوئے تو ہمیں بہت خوشی محسوس ہوئے کہ ہماری بچے ہیں یہاں سے گھر سے نکل کے جائیں اپنے سکول جا کے پڑھیں یہ جو پروگرام ہے اس کوہارٹ میں صرف سیلیکشن یونین کے یونین کونسل کے اوپر ہو رہا ہے اور ہمارا خیال ہے کہ ہمارے کیپی میں بہت زیادہ بچے ڈراؤپ آؤٹ ہیں تو یہ سکول پورے کیپی میں ہونا چاہیے ہر زیلے میں ہونا چاہیے ہر شہر میں ہونا چاہیے کیونکہ ہمارے علاقے میں بہت زیادہ ڈراؤپ آؤٹ بچے ہیں جو اس سے آگے جا کے مستفید ہو سکتے ہیں ہمارا دل چاہتا ہے کہ ابھی چھے سے آٹھ تک ہیں آٹھ سے ہم چاہتے ہیں کہ دسویں تک بنے کہ چاہے وہ لڑکی جو ہر رنگ کی ہو دل تو اس کا مانتا ہے کہ ہم پڑھائی کرے پڑھنے جائیں تو ہم کہتے ہیں کہ ابھی آٹھ ہی ہے پھر اللہ کرے ہم چاہتے ہیں کہ دسویں تک ہو جائے کہ سب بچیاں دسویں تک بنے میرا دل ہے کہ میں اپنی میڈم کی طرح بنوں اور جس طرح وہ گاؤں کی رڑکیوں پر ہاتھی ہیں میں بھی آگے پڑھوں